عوضہ بلہم نشہد و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجاز قوشی یوٹیوب چینل کرنٹ نیوز چینل آن لائن ٹرینر سمال آئیڈیاز وداوٹ اینی نویسمنٹ مائتمیٹک سٹیچر مائنڈ چینجر آج میں جو آپ کے پاس نیوز لے کے ہیں وہ زبردست حیرت اگریز دکھ افروز بین تھا دکھ ہے پوری دنیا انسوں سے رو رہی ہے جتنا زبردست زلزلہ خوفناک زلزلہ شام اور ترکی میں آیا ہے ابھی تک تین دن گزرنے کے باوجود اسے پھنسے ملوے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ابھی تک ملوے سے مکمل طور تک اسے کنٹرول سنبھالا نہیں گیا ہے اور پتہ نہیں کتنی دیر اور لگ جئے اور ابھی کئی ہزار امید سے بہت زیادہ چار زار لوگوں کے قریب متاثر ہو چکے ہیں اور دس سے بارہ ہزار تک متاثر ہونے کا خدشہ ہے اب یہ جو خوفناک زلزلہ ہے یہ پاکستان اور انڈیا کی طرف جھانک رہا ہے اگلے آنے والے چوبس گھنٹوں میں یا ارتلس گھنٹوں میں بتر گھنٹوں کے اندر پاکستان اور انڈیا میں بھی خوفناک زلزلہ کا چانس ہے پیشگوئی کی گئی ہے اور سب سے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جو ہمارے ہم جب کوئی آفت آتی ہے تو اسے بھول جاتے ہیں اس کے تھوڑے دیر بعد ہی اسے بھول جاتے ہیں خدا کو بھول جاتے ہیں خدا کو ہمارے ہر لمحہ یاد نہیں رکھتے جب کوئی مشکل آتی ہے تب خدا کو یاد کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ خدا کو یاد رکھنا چاہیے یہ ہماری جو زلزلے ہیں یہ جو ہمارے اوپر آفتیں آ رہی ہیں قدرتی آفت آ رہی ہیں یہ کہا جا جا سکتا ہے کہ ہمارے مالوں کا نتیجہ ہے اور اس میں یہ جو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اتنا زیادہ بچے دو بچے کرشان ہیں ایک فیملی کو چھو بس کے انٹیپار نکالا گیا ہے زندہ نکالا گیا ہے دو بندوں کو ابھی بھی ریسکیو ہو رہی ہے ایک اور یوٹیوبر ہے ہمارے ان کو انہوں نے ابھی تک نہیں نکالنے میں کامیاب ہو سکے ہیں اور ایک چھوٹا بچے بچی پھنسے میں ہیں بہت بری طرح وہ بچوں لوگوں کے مابا بچڑ گئے ہیں بچے بچڑ گئے ہیں جو بچ گئے ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ان کے سارے ہمدان ٹوٹ گئے ہیں ان کو تباہ ہو گئے ہیں بلڈگیں تباہ ہو گئے ہیں گڑیوں کو نقصان ہو گئے ہیں بے انتہا نقصان ہو گئے ہیں جیسے پہلے دوہزار پانچ میں پاکستان میں نقصہ زلزلہ آیا تھا بے انتہا نقصان ہو گئے تھا پھر اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ ساری چیزوں کو بھول گئے ہیں اپنے اسی کام کو جو پرانے کاموں کے اپرا آگئے ہیں زلزلے کو بھول گئے ہیں اور جب تک ہم اس زلزلے کو یاد نہیں رکھیں گے خدا کو یاد نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو یاد کرواتے رہتے ہیں کہ ہم نماز کی اپنی کریں اپنے گناہوں سے بچیں اور مشکل وقت میں زلزلے والے بہن بھائیوں کے کام آئیں دنیا میں جاں بھی زلزلہ ہو گئے وہاں کے لئے آپ پیسے کٹھے کریں وہاں کے لئے فنڈ کٹھے کریں جو جو چیز بیچ سکے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اگر آپ کا ایک رپیہ بھی ہے یا ایک سو رپیہ یا ایک ڈالر ہے وہ بھی آپ صدقہ جاریہ میں بیجیں جو کہ آپ کا ساری عمر اس کا صدقہ جاریہ رہتا ہے صدقے سے آپ برے موت سے رکھتے ہیں بری آفت سے رکھتے ہیں گناہ سے رکھتے ہیں بری موت سے رکھتے ہیں انسان کی لمبی زندگی ہو جاتی ہے اور اس صدقے سے سار طرح کی بلاٹ آل جاتی ہے بیمارییں ٹال جاتی ہیں ایکسیڈنٹ بچھتے ہیں لائف زیادہ ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کو آپ یاد رکھیں اور جو پاکستان میں انے والا زلزلہ ہے وہ بطر گھنٹ ہوتا کانے کی امید ہے لیکن اس کا جو ہے شدت اس کی کافی کم ہوگی جتنی سیون پوائنٹ نائن سیون پوائنٹ ایٹ تائی جاتی ہے یہ شدت بہت زیادہ اس کی شدت ہے اور آنے والا پاکستان اور انڈیا میں جو زلزلہ آنے والا پیشنگوئی کی جا رہی ہے سائنس دان بتا رہے ہیں ہمارے سائنٹس بتا رہے ہیں امریکن ریسرچ کمپنییں بتا رہی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اتیاد کریں خدا سے ڈریں اور اپنے گنوں کی معافی مانگیں یا اللہ ہمارے گنوں سے ہمیں معاف کر دے یا اللہ یا محمد یا حیو یا قیم یا رزاق یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں گنہ سے بچائیں اور ہمارے گنہ معاف کر دیں اور ہمارے رزق ہمارے بلا دیں ہمارے پوری دنیا میں بہت زیادہ آفت آئی ہوئی ہے اس قدر منگائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس قدر پوری دنیا میں آفت آئی ہوئی ہے کہ ہمارا عام آدمی کا سفیت پوش آدمی کا کیجن چلانا مشکل ہوئا ہے اور ایک آفتوں نے ہمیں گھیراوا ہے ہمارے گھال کی سیست نے ہمیں گھیراوا ہے ہمارے مسائل نے ہمیں گھیراوا ہے ہم نے اپنے آپ کو خود گھیراوا ہے ہمارے اپنے دل چھوٹے ہیں جب تک ہمارے اپنے دل بڑے نہیں ہوں گے ہم کیسے مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ جو لوگ افات پا چکے ہیں ان کی مفرط کریں ارثقیق سے اور سب لوگوں کو ان کی ارثقیق میں جو متاثر ہے ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے